بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد کے لئے مدینے سے باہر نکل آئے تھے مسلمان اور مقام شعود پر رئیس المنافقین عبداللہ بن عبای جو تھا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تھا واپس مدینہ تو مسلمانوں کی دو جماعتوں نے پستی کا مظاہرہ کیا جو کہ اوس اور خضرط کے دو قبیلے تھے بنو حارسہ اور بنو سلمہ تو ان کے متعلق بھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں جس میں گزوائے بدر کے موقع پر جلالہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی وہ بیان فرمائی اور اب آگے مزید کیا جنگ اہد میں ہوا تھا جنگ اہد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مجتمل تھا جس میں کیونکہ پہلے تو ہزار کا لشکر نکلا تھا ان میں سے تین سو جو تھے عبداللہ بن عبای لے کے علق ہو گیا تھا تو سات سو افراد پر مجتمل تھا جس میں پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور نے تاقید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھر سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا لیکن جب مسلمان پتہ یاب ہو گیا اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمع رہنا لیکن اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی باقی رہ گئے جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا حضرت خالد بن ولید اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کفار کی طرف سے تھے اور انہوں نے پھر گھوم کر اس پہاڑی درے جس کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اس طرف سے چڑھ کر دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا تو وہیں سے مسلمانوں کے اقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں میں افرہ تفریم اچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت پریشان اور حواظ باگتا ہو گئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی ان آیات میں اللہ تعالی ان آیات میں بھی بتایا جائے گا اور آپ یہ آیات ذہن میں رکھیں کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں یہ غزبہ بدر سے ہی ریلیٹڈ آیات پر مشتمل ہیں قد خلط تحقیق گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے بھی سننن واقعات فصیرو فل عرضی تم چلو پھرو زمین میں فنظر اوپس دیکھو قیفہ کیسا ہوا کانا آقیبت المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا حاضر یہ بیان لناسی یہ قرآن بیان کیا گیا ہے لوگوں کے لئے واہدن اور ہدایت ہے وموئی ذاتن اور نصیحت ہے للمتقین درنے والوں کے لئے ولا تاہینو اور نہ تم سستی کا ہلی کرو ولا تہزنو اور نہ تم غمگین ہو وانتم وانتم العالون اور تم ہی غالب رہو گے انکنتم مومنین ای ایم سسکم اگر پہنچی ہے تمہیں کرہن کوئی بھی زخم یا تکلیف فقط پس تحقیق مثل قومہ پہنچی تھی اس قوم کو بھی یعنی کفار کی قوم کو بھی کرہن تکلیف یا زخم مثلہ اسی جیسا وطل کا اور یہ الایامو یہ دن ہے نداویلوہ اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کرلاتا ہے بین الناسی لوگوں کے درمیان یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان ہوا تھا اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ جنگ میں اسی طرح جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اگر اب اس بار تمہیں نقصان پہنچا ہے اس جنگ میں تو پھر اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کو بھی اسی طرح کی تکلیف پہنچی تھی وَلِيَا لَمَ اللَّهُ اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ کون تم میں سے سچا ایمان مومن ہے وَيَتْ تَفِضَ اور باز کو کر دے من کم تم میں سے شہادہ شہید یعنی یہ اس لیے ہوا تھا کہ باز اللہ تعالیٰ جو سچے مسلمان ہیں ان کو الگ کر دے اور جو بہت ثابت قدم رہنے والے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے امتیاز دکھا دے ممتاز کر دے سب سے اور باز جو مسلمان ہیں ان کو شہادت کے ردبے پر فائز کر دے وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے وَلِيُمَا حِسَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چن لے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وَيَمْ حَقَلْ کافرین اور اللہ تعالیٰ نعمٹا دے کافروں کو امحسب تم کیا تم گمان کرتے ہو اَن تَدْقُلُ الْجَنَّةَ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ حَنَا کہ نہیں جانا اب تک اللہ تعالیٰ نے اللَّذِينَ ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا مِنْكُمْ تم میں سے وَيَعْلَمَ صَابِرِينَ اور یہ کہ نہیں جانا بھی تک صبر کرنے والوں کو یعنی یہاں پر جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تو مسلمان جو تھے کافی پریشان ہو گئے تھے ان کے دل ٹوٹ گئے تھے کہ ہمیں ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیں تو کبھی شکر سوئی نہیں سکتی ہم اللہ کی خاطر لڑڑ ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسی جنگ غزوہ احد میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جن پچاس تیر اندازوں اور ان کے ساتھی جو تھے وہ چار کے چھے ساتھی ان کے وہ ادھر رہے تھے تو اس نافرمانے کی وجہ سے ان کو تکلیف اور مشکت اٹھانی پڑی اور ان کے ستر صاحب جو تھے وہ شہید بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ تم لوگ جنت میں ایسی نہیں داخل ہو جاؤ گے کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے انہیں تندستی اور تکلیفیں پہنچائے گئی اور وہ خوب ہلائے گئے اور حتیٰ کہ نبی بھی یہ کہے اٹھے کے القاب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد تو جنگوں میں اس قسم کے جو ہیں مالی اور جانی نقصانات ہوتے ہیں اور یہ قربانی دینی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے گزرہ حدود کے بعد مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کے کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے کون صحیح ہوتا ہے کون صبر دکھاتا ہے اور کون کم حمدی دکھاتا ہے تو اب آگے پڑھتے ہیں وَلَكَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تھے تم تمنا کرتے تھے موتہ موت کی من قبلی اس سے پہلے ان تلکوہو کہ تم اس کو دیکھ لو فقط رائی تموہو پس تحقیق اب دیکھ لیا ہے تم نے اسے وَان تم تنظرون اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے یعنی کہ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو کرتے تھے اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریف نہ ہوئے تھے اور ایک طرح سے احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جنگ کا میدان گرم ہو تو وہ بھی کافروں سے مقابلہ کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں تو انہی صحابہ نے جنگ اہد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر جا کر جنگ لڑنے کا مشورہ دیا تھا لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں بدل گئی تو پھر یہ پرجوش مجاہدین بھی بہت ہی پریشانی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی تو اس لئے تفصیل میں جیسا کہ ابھی آگے بھی آئے گا کہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو ثابت قدم رہے اور اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو یعنی جھگڑے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے آفیت طلب کرو تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اس لئے یہ جو ہے حوالہ ان پر جوش صحابہ کے متعلق اس آیت میں دیا گیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسولون مگر وہ صرف ایک رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قط خلط پس تحقیق گزر چکے من قبل ہی ان سے پہلے بھی رسولون بہت سے رسول اَفَا اِمَّاتَ تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں گے اَوْ قُتِ لَن یا وہ شہید ہو جائیں گے لَنْ کَلَبْتُمْ تو کیا تم پھر جاؤ گے اَلَا آقَابِكُمْ اپنی ایڑیوں پر وَمَيَّنْ کَلِبْ اور جو کوئی پلٹے گا اَلَا آقِبَئِ ہی اپنی ایڑیوں پر پلنئی یَذُرُ اللَّه تو پس ہرگز نہ وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو شہیئن کچھ بھی وَسَيَدْ لِلَّهُ الشَّاکِرِينَ اور جلدی اللہ تعالیٰ جزا دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو یعنی یہاں پر یہ ہوا تھا کہ غزوہِ اہد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ جنگِ اہد میں شکست کے ازباد میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے اُلا دی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس سے مسلمانوں کے جو تھے حوصلے پاس تو ہو گئے اور وہ الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گئے کچھ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے مطلب ان پر ایک عجیب حواظ باستگی کا عالم جو تھا وہ سوار ہو گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے عام بچر کی طرح ایک انسان تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے تو کیا اگر وہ شہید ہو جاتے یا فوت ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا تو یہاں پر بھی کیونکہ ایک صحابہ تھے حضرت مصاب بن عمیر تھے کہ کون سے کہ ان کی شکل کافی زیادہ جو تھے وہ ہم شکل تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب وہ فوت ہوئے مدہ وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے ایک دم سے شور مجھ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس وجہ سے جو تھے بہت ہی زیادہ حواظ باقتگی اور سرہ سیمگی پھیل گئی تھی مسلمانوں میں اور اس وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا غزبہ احد میں اور نہیں کوئی جان کسی جان کے لیے ہے ان تموتا کہ یہ وہ مرض ہے یعنی کوئی بھی جاندار نہیں مار سکتا اللہ بے ازناللہ ہی مگر یہ کہ اللہ کی حکم سے ہی مارتا ہے کتابا معجلہ اور تیر شدہ وقت ہے ایک لکھا جا چکا ہے اس کا مکررہ وقت وَمَئِ يُرِدْ سَوَابَ الدُنیا اور جو کوئی چاہے گا دنیا کی زندگی کا بدلہ دنیا کا بدلہ نوتی ہی تو ہم دیں گے اس کو دنیا میں ہی وَمَئِ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَ اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا بدلہ نوتی ہی مِنْحَا تو ہم اسے اس میں دیں گے یعنی آخرت میں دیں گے وَسَنَتْزِ شَاکِرِينَ اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اور بھی زیادہ بدلہ دیں گے تو یہ یہاں تک کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ کریں گے